موسیقی اچھا جی پچھلے ریسن کے اندر ہم لوگوں نے پیکنجنگ کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی میں نے آپ لوگوں کو پیکنجنگ کے بارے میں جو بیسک انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کی اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا اس لیسن میں میں اب آپ لوگوں کو کچھ ایسی ایمپورٹنٹ ٹیکنیکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ لوگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کچھ اچھے ڈیزائنز میں ہیں پیکنجنگ کے بنا سکتے ہیں آپ ان کو ٹیکنیکس بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ ان کو ٹپس کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات ریمائنڈ کرواتا چلوں جس طرح سے کورس کے سٹارٹوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرافک ڈیزائن کے اندر فنکشنیلٹی اور جو اٹریکشن ہے یہ دونوں پوشنز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پیکنجنگ کے اندر خاص طور پر سپیسیفکلی یہ جو فنکشنیلٹی والی اور جو اٹریکشن والی بات ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے فنکشنل ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہے گی استعمال کرنے والے کو اور اٹریکٹیو ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب کوئی کنزیومر کوئی پروڈک خریدنے جائے گا کسی سپاو مارکٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ شیلس کے اندر وہ پروڈکس لگی ہوں گی تو ڈیفرنٹ برینڈز کا وہاں پہ کمپٹیشن ہوگا اور کنزیومر کے پاس کافی ساری آپشنز ہوں گی ان میں سے کنزیومر جو ہے وہ خود با خود اسی پروڈک کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا جو کہ دیکھنے میں اپیلنگ ہوگی اور جس کا ڈیزائن دیکھنے میں بہت زیادہ خوشگوار ہوگا اور بہت خوبصورت ہوگا اچھا اس حوالے سے کچھ ٹپس جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹپس یا ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسکلی میں آپ لوگوں کو ایکسپوئیر دینا چاہ رہا ہوں پیکجنگ کے حوالے سے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ پیکجنگ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور آئیڈیاز لوگ کہتے ہیں کہ جی پیکجنگ کو ڈیزائن کرنے کے لیے آئیڈیاز نہیں آتے تو یہ کچھ آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اچھا یہ جو پہلی اگزامپل یا پہلی ٹیکنیک جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ہے کہ use patterns and colors دیکھیں patterns کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور colors کے بارے میں بھی ہم کافی detail میں ڈسکس کر چکے ہیں پیکجنگ کے اندر pattern کا اور color کا بہت ہی important role ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی package design کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر آپ patterns کی مدد سے ایک continuity کی feel دے سکتے ہیں دیکھیں package ایک جو ہے نا وہ three dimensional form میں اکثر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی for example آپ کوئی چائے کا ڈبا لے لیں آپ اس کو سامنے سے بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں گھما کے right سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور left سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اگر patterns آپ نے use کیے ہوں گے اور ان کو آپ نے continue کیا ہوگا اس کی sides کے اوپر تو وہ design جو ہے وہ بڑا continuity کی feel دیتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اسی طرح سے colors جو ہیں وہ تو important ہیں ہی ہیں یہ ایک example دیکھئے یہ ایک میکسیکو کا design studio ہے جن کا یہ design ہے اچھا یہ basically کیا ہے جی کہ جو tools ہوتے ہیں ان کے حوالے سے packaging design کی گئی ہے design انتہائی simple ہے لیکن اس کے اندر pattern کا بہت ہی خوبصورت استعمال کیا گیا ہے یہ کچھ shapes اور کچھ linear قسم کا pattern جو ہے وہ یہاں پہ produce کیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو product ہے اس کو ایک بہت strong base جو ہے وہ provide ہو رہی ہے ویسے تو کیونکہ اب جو tools ہیں وہ تو دیکھنے میں اب boring بھی ہو سکتے ہیں silver یا metallic کے اندر ہوتے ہیں تو اب silver یا metallic کے پیچھے جب آپ کو red اور blue color کے بڑے bright colors کے اندر pattern بناوا نظر آئے گا تو definitely وہ دیکھنے والے کے لیے بہت زیادہ interesting ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ یہ American brand ہے تو American flag کے جو colors ہیں وہ بھی یہاں پہ اس packaging کے اندر لگائے گئے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم کسی طرح سے somehow brand سے relevant colors use کریں تو وہ بھی definitely ہمیں بہت زیادہ help out کر سکتا ہے اس brand کی packaging کو improve کرنے میں یا اچھے طریقے سے design کرنے میں اچھا اسی طرح سے ایک اور important tip ہم عام طور پہ package کو design کرتے ہوئے صرف اس کے جو باہر کی شکل ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے جو اندر کی جو form ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں so consider inner space and use it intelligently یعنی کہ کسی بھی package کو design کرتے وقت دھیان میں رکھیں کہ اس کے اندر کی جو جگہ ہے اس کو بھی آپ design element کی مدد سے fill کر سکتے ہیں یا اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک example آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جساں match stick ہوتی ہے یا container کی form میں کوئی بھی product جو ہے وہ اس طرح کے package کے اندر جو ہے وہ ڈھالی جا سکتی ہے اور محفوظ کی جا سکتی ہے اب اس design کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب case کو کھولا جا رہا ہے تو case کو کھولنے کے بعد جو case کے اندر جو inner space ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت سے floral pattern کی مدد سے design value جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس کو بھی خوبصورت اور attractive بنا دیا گیا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور tip consider the origin of the product آپ کے client کی جو product ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کس طرح سے پیدا ہو رہی ہے کس طرح سے بنائی جا رہی ہے وہ process بھی آپ کو help out کرتا ہے اس کی packaging design کرنے میں جیسے کہ آپ یہ ایک example دیکھ سکتے ہیں یہ herbal spices کا ایک brand ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر وہ colors استعمال کیے گئے ہیں اور اس طرح کا design بنایا گیا ہے جو کہ آپ کو earth tone سے ملتا جلتا لگتا ہے اور آپ کو جو original herbs جو ہیں جو جڑی بوٹی ہیں یہ کیونکہ زمین میں پیدا ہوتی ہیں تو زمین سے تعلق رکھنے والے colors اور اس طرح کی جو design elements ہیں وہ آپ کو اس design کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا product کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے پورا cover اپنی کر دیا گیا بند نہیں کر دیا گیا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ایسے رکھا گیا اس package میں کہ وہاں پہ آپ کو وہ جو herbal spices ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس طرح سے وہ جو ایک natural origin والی feel ہے اس product کی وہ اور زیادہ اجاگر ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ origin جو ہے یا process جو ہے کسی بھی product کا جس کے لیے آپ packaging design کر رہے ہیں اس process کو یا اس origin کو بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس کو بھی اپنے دھیان میں رکھ سکتے ہیں اس کا package design کرنے کے لیے تو یہ کچھ important tips اور techniques میں نے آپ لوگوں سے share کی آنے والے lesson میں انشاءاللہ کچھ اور مزے کی اسی طرح کی techniques آپ کو packaging کے حوالے سے جو ہے وہ میں guide کروں گا تو انشاءاللہ next lesson میں packaging کے بارے میں مزید لان کریں گے